آپ دروائنگ روم میں بات کرتے تو الگ بات تھی اگر پارلیمنٹ میں بات کرتے تو کچھ تحفظ حاصل ہوتا آپ پریس کلب میں بات کریں اور تمام ٹی وی چینل اس کو چلائیں تو معاملہ الگ ہے فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کچھ لوگ کہتے ہیں عدلیہ کو ڈرات دھمکا کر گالیاں دے کر فیصلے لے لو فیصلوں پر جتنی مرضی تنقید کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کو کوئی جج بے ایمان لگتا ہے تو ریفرنس دائر کریں وزیراعظم شہباز شریف سے چینی ٹیک کمپنی کے چیرمن کیش انزن میں ملاقات کمپنی کا موبائل فونز، الیکٹرک بائیکس اور جدید زرات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار وزیراعظم کا پاک چین بزنس فورم سے خطاب کہا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی سے انکار نہیں مگر شرح کم ہوئی ہے وزیر خزانہ کا پاک چین بزنس فورم سے خطاب کہا پاکستان کی کرنسی چند ماہ میں مستحکم ہوئی ہے حکومت کی توجہ اقتصادی اصلاحات پر ہے پاکستان کے معاشی اشاریے مذبت سمت میں جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کو آگے لانے اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں سماجی رہنما سارم برنی کراچی اپورٹ سے گرفتار وہ امریکہ سے کراچی پہنچے تھے اینٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولس نے گرفتار کیا ایف آئی اے کے مطابق سارم برنی پر سنگین نویت کے الزمات ہیں محولیاتی آلودگی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے چیلنج ہے اقوام عالم کو مل کر قدرتی محول پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر قابو پانا ہوگا عالمی یوم محولیات پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پیغام صوبے بھر میں پلاسٹک کے استعمال، تیاری، فروخت اور تجارت پر آج سے پابندی آئیت کر دی اور وابدہ کی نجکاری نامنظور پشاور میں ملازمین کے احتجاج کہا تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے سکھر میں بھی وابدہ کی نجکاری اور مہنگائی کے خلاف ملازمین کے احتجاج نارے بازی حیدر آباد میں بھی حیسکو ملازمین سڑکوں پر نکل آئے کہا ہیسکو کی نجکاری مزدوروں کا موشی قتل ہے